بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بنیامین شوکت ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا پروگرام مقصر ہے لیکن بڑا اہم ہے سردیوں میں اکثر یہ پرابلم آتا ہے جانوروں میں کہ جانور کو اپارا ہو جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے یا جو اس کا ڈیجسٹیبل سسٹم ہے نظام میں حازمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا ایسے کہلیں کہ اس کا جو میٹابولیزم سسٹم ہے وہ پروپر کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے جو خوراک حازمے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے آج ہم آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور بڑا زبردست علاج بتائیں گے کہ گھریلو لیول پہ آپ اس کا کس طرح علاج کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا لیول ہے کی سٹیج کے اوپر آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس سے پہلے جو آپ سٹیپس لے سکتے ہیں جو انیشل کیونکہ یہ بڑا عام سا مسئلہ اور ہم ہر فارم پہ تقریباً آتا ہے اور ہمارے جو کسان ہیں ان کو نارمی پتا ہوتا ہے لیکن آج ہم کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو ٹریشنل طریقہ ہے ہمارا اس سے نبٹنے کا اس سے ہٹ کے ہو اچھا جب جانوروں کی تقسیم کی بات کی جائے تو یہ جو لائف سٹاک ہے ہمارا جیسے بھیڑ اور بکنیاں اور بڑے جو جانور ہیں ہمارے گائے بھینس اونٹ اور گھوڑے وغیرہ یہ سارے وہ اسی کٹیگری میں ہیں یہ ایک لارج انجسٹائن کہتے ہیں ہمیں بڑے جانوروں کو اور چھوٹے کو سمال انجسٹائن کہتے ہیں اچھا ان میں ایک جگالی کرنے والے جانور ہے اور آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک گھنٹے میں پچیس سے تیس لیٹر میتھین اور کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس یہ ہوا میں خارج کرتے ہیں جب جگالی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈکار مارتے ہیں جب تو یہ اتنا پچیس سے تیس لیٹر گیسیز جو ہیں میتھین اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ ہوا میں ڈالتے ہیں یعنی پیٹ سے اتنا گیس ان کے بنتا ہے کہ یہ جب ڈکار مارتے ہیں تو یہ ایک گھنٹے میں پچیس سے تیس لیٹر ہوا میں یہ نکالتے ہیں پیٹ سے گیس اور اچھا یہ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ کسی وجہ سے روک جائے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے جانور کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ سوست ہوتا جائے گا اور اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو آپ کا جانور بیٹھ جائے گا اور جب جانور ایک دفعہ بیٹھ جائے تو پھر یہ سب سے خطرنا کنیشن ہوتی ہے اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے جب چونکہ بیٹھ گیا جانور جب بیٹھ گیا پھر اس کے لنگس اس کا لیور اس کا سٹومک اس کے جو آپ کے ازائر رئیسہ ہے ان کا فنکشن بڑا سلو ہو جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جانور جو ہے وہ خدا خاصتہ ڈیتھ کی طرف بھی چڑھ رہا تھا ہم نے بڑے فارمز پہ دیکھا ہے اس وجہ سے اسی طرح جانور کی اموات ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے بچنا ہے کسان بھائیو یہ بلکل قابل علاج مرض ہے صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ کس طرح جانور کو ٹریٹ کرنا ہے تب آپ بہ آسانی اس کو اس بیماری کو کر سکتے ہیں یہ سکرین پہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں جانور کے بائیں سائیڈ دیکھیں جانور کی جو بائیں سائیڈ ہے وہ زیادہ پھولی ہوئی ہے تو دائیں سائیڈ تھوڑی نارمل ہے بائیں سائیڈ زیادہ پھولی ہوئی ہے انیشل سٹیج ہے آپ کو پتہ چل جائے گا جانور جگالی کرنا سب سے پہلے ختم کرے گا تو جب جگالی کرنا ختم کر دے جانور تو پھر فوری طور پہ جو کرنے والا کام ہے آپ نے اس کا تیمپریچر چیک کرنا ہے اگر اس کو بخار نہیں ہے تو پھر نیکسٹ آپ کا ہے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جانور نے لاسٹ ٹائم کس فقت گوبر کیا ہے گوبر کیا ہے اگر چھوٹے جانور تو مینگ نے کب کی ہے تو وہ آپ کے جانور سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے لاسٹ ٹائم کب یورینیٹ کیا ہے یا اس نے گوبر جو منیور ہے وہ پھینکا ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا اس نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گھڑ بڑھ ہے اور پھر اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا جانور جو ہے جو گالی کرنا رک جائے گا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں کی روشنی تھوڑی ڈیم پر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جانور کو ایک فرس سمٹم ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس ہے اور اس کا میٹربالیزم کا جو سسٹم ہے وہ رک گیا ہے پراپر کام نہیں کر رہا تو اس صورت میں اب آپ کو اس کے حوالے سے تھوڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اچھا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جانور میں اگر اس کے پیٹ میں گیس ہے تو اس کی ظاہری علامات کیا کیا ہو سکتی یہ چند علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان کی ڈیٹیل کرتے ہیں کہ کس طرح کی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے جانور کے پیٹ میں گیس ہے آپ کا جانور مو کھول کر زور سے سانس لینے کی کوشش کرے گا جیسے کہ اس کو سانس نہ آ رہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے تو پھر سپیس کم رہا جاتی جو لنگس ہیں ان کو پراپر سپیس نہیں ملتی آکسیجن کم ہو جاتی ہے پیٹ میں تو پھر جانور ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ مو کھول کے زور سے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پراپر سانس نہیں آ رہا چھا بائیں جانب سے آپ کے جانور کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ پھولا ہوا نظر آئے گا جانور پشاپ اور گوبر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میدے میں زیادہ گوبر بھر جانے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتا چونکہ پیٹ میں گہز بھرا ہوتا ہے اور میدے کے پھول جانے سے پھپرو پر زور پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جانور کو جس سے جانور واضح طور پر بے چین اور پریشان لگتا ہے اگر دودھ دینے والا جانور ہے تو وہ دودھ بھی فوری طور پر کم کر دیتا ہے اور اگر پریگننٹ جانور ہے تو اس کا بھی جو پراغرس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کاف ہیں چھوٹے تو وہ آپ کو ایک دم پتہ چلے گا کہ وہ ندھال ہو گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں اور جو بھیڑ اور بکری ہے اس میں بھی تقریباً یہی علامات ہوتی ہیں وہ بیٹھ جائے گی اور بے چین ہوگی اور بار بار اٹھنے کی کوشش کرے گی اٹھے گی بھی پھر بار بار بیٹھے گی تو پیٹ پھولا ہوا ہوگا موں کھول کر سانس لے گی تو سمجھ جائیں کہ اس کو اس وقت پیٹ میں گیس ہے اچھا خدا خواستہ اگر آپ کے فارم پر یہ علامات آ گئی ہیں تو آپ کو کیرفل رہنا چاہیے کہ یہ علامات کیوں آئی ہیں یعنی آپ کے جانور کو گیس کیوں ہوا ہے یا اپھارا کیوں ہوا ہے تو کسان بھائیوں بڑی باریک سی بات ہے آپ کو سمجھنا پڑے گی وہ یہ کہ جو سردیاں ہیں ان میں جتنے بھی چارا جات ہیں ان کا وارٹر کانٹینٹ جو ہے وہ اسی سے زائد ہوتا ہے اسی نوے پرسنٹ کے قریب ہوتا ہے جیسے لوسن ہے برسیم ہے رائی گراس ہے اور باقی جو ہم چارا لگاتے ہیں اور پھر سم ٹائم ہم رائیس سٹرا یعنی پرالی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا وارٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اچھا ایک وارٹر کانٹینٹ زیادہ اور دوسرا ان کا پروٹین کا لیول بڑا زیادہ ہوتا ہے جو چارا جات ہیں سردیوں کے ان میں جو پروٹین ہے وہ پندرہ سے زیادہ ہوتی ہے اچھا جب اتنی زیادہ پروٹین اور چارے کی صورت میں جس میں گرین نہیں ہوتا وہ جب جانور کھاتا ہے تو پیٹ میں ببلز بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب ببلز بنتے ہیں تو وہ پھر آپ کے پیٹ کو جکڑ دیتے ہیں جانور کے پیٹ کو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ببلز بنتے بنتے پیٹ پھول جاتا ہے اور جانور کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان میں جکڑن آ جاتی جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور آہستہ آہستہ جانور جو ہے وہ نڈال ہوتا ہے تو یہ جو چارہ جات ہیں سردیوں کے یہ ایک مین وجہ ہوتی ہے سردیوں میں گیس جانور کے پیٹ میں ہونے کی اچھا اس کے علاوہ جو جائی جو سبس گندم بھی اکثر کسان ڈالتے ہیں یہ بھی جانور کے پیٹ کو خراب کرتے ہیں اچھا خاص طور پر اگر میں بھیڑ بکیوں کی بات کروں تو ان میں جو انٹرول ہوتا ہے فیڈ کا یعنی ایک خوراک سے دوسرے خوراک تک کا جو دورانیا ہوتا ہے وہ جب ہم زیادہ کر دیتے ہیں خاص طور پر راتیں لمبی ہیں سردیوں کی تو جو ورکر ہوتا ہے وہ کتا ہی کرتا ہے رات کو چار پانچ بجے کے قریب لاس فیڈ دی اور صبح جا کے نو دس بجے تو یہ انٹرول ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اب خالی پیٹ جب جانور صبح کچھ کھائے گا تو پھر وہ اسے بھوگ لگی ہوگی زیادہ کھالے گا اور جب زیادہ کھالے گا تو فوری طور پر اس کو پیٹ اس کا پھولنا شروع ہو جائے گا اپھارا ہو جائے گا تو اس سے بھی اوائیڈ کرنا چاہیے میکسیمم آٹھ گھنٹے کا انٹرول ہونا چاہیے چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو برحال چھوٹے جانور کی زیادہ احتیاط ہوتی ہے اس کا تو اس سے کسی صورت اوپر نہیں جانا چاہیے ادر وائز آپ کی جانور کی پرڈکٹیویٹی بھی کمپرومائز کرتی ہے اور جانور کے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے یعنی اس کو ہم فیڈ انٹرول کہتے ہیں ایک خوراک سے دوسرے خوراک ایک میل یا ایک دفعہ جب آپ نے چارہ دیا ہے اور دوسری دفعہ چارے کا درمیانی جو ڈیوریشن ہے دورانیا ہے وہ کم ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے سے کم ہونا چاہیے اچھا میں شروع میں میں نے ایک ایکسکیوز کرنا تھا کسان بھائیوں سے میں سوری نہیں کر سکا ابھی کر رہا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ انگلیش کے ورڈ زیادہ بولتے ہیں تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اردو زبان پہ کام کرنے والے افراد ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ان لوگوں نے یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کی اردو نہیں کی ہوئی ہمارے پاس اس کی اردو نہیں ہے اس لیے ہم مجبور ہیں وہی الفاظ کنوے کرنے کے برحال ساتھ ہم آپ کو سکرین پہ جو تصویر دکھاتے ہیں اس سے کچھ کونسپ کلیر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے ہمیں پین ہے اس چیز کی کہ ہمارا کسان اتنا پڑا لکھا ہوا نہیں ہے وہ انڈرسٹین نہیں کر سکتا لیکن یہ ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں اب برائی میربانی جہاں ہو سکے جہاں ہمیں الفاظ نہیں ملے ٹرمینالوجیز کے تو وہ ہم انگلیش میں ہی یوز کرتے ہیں اتنا ہمیں آپ سپیر کریں برائی میر بنی اچھا ہمارے ایسے جانور جو ڈیلیور کرتے ہیں یعنی بچہ دیتے ہیں جو ان میں اکثر یہ شکایت آتی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جب بچہ بن رہا ہوتا ہے پیٹ میں تو ہڈیاں جب بنتی ہیں تو پورا ماں کا جو مدر ہے اس کیا جو کلشیم ہے وہ نچوڑ لیتا ہے سارا ایک تو ہمیں اس وقت مدر کو کلشیم ڈائیٹ ضرور دینی چاہیے کلشیم سپلیمنٹس دینے چاہیے سلفر کے سپلیمنٹ دینے چاہیے زینک کے دینے چاہیے آئرن کے دینے چاہیے یہ سپلیمنٹ ضرور ہمیں جانوروں کو دینے چاہیے اس سے جانور بھی مضبوط رہتا ہے تاندرست رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو آنے والا بچہ وہ بھی تاندرست رہتا ہے تو کلشیم کی کمی خاص طور پر جب ہوتی ہے ڈلیوری کے بعد تو اس میں پھر جانور جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ جب جانور ڈلیور کرے اس وقت بھی اس کو زیادہ سے زیادہ کلشیم والی ڈائیٹ دے کلشیم سپلیمنٹ عام مل جاتے ہیں یہ جو سٹور ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو جانوروں کی عدویات ملتی ہیں وہاں سے آپ کو آسانی کلشیم سپلیمنٹ مل جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو جانور ڈلیور کرتا ہے اس کو فوری طور پر کلشیم سپلیمنٹ دیں تاکہ جب کلشیم کی کمی ہوتی ہے پیٹ میں وہ کوئی بھی جانور ہو ایون وہ آپ کے فیٹننگ والے جانور ہو سکتے ہیں بھیڑ بکریاں ہو سکتی ہیں بھیڑو ہو سکتے ہیں بکرے ہو سکتے ہیں پھر گائے کے بچے ہو سکتے ہیں گائے ہو سکتی ہیں بھینس ہو سکتی ہے تو ان سب کو کلشیم کی جب بھی کمی ہوگی تب ان کا یہ سسٹم کم کام کرے گا میٹر بولنز اس کا جو ڈائجیسٹیو سسٹم ہے نظام انہزام جو ہے وہ ڈسٹرگ ہوگا اور ان کو اپھارا ہوگا ایک اور بڑی اہم وجہ ہوتی ہے اپھارے کی میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ہم سمجھ لیں کہ ہم جانور کی بہت خدمت کر رہے ہیں اس کو ہم گرین دیتے جاتے ہیں پھر ہیوی جو چیزیں ہیں پروٹین والی وہ دیتے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور نے گرین کھایا اور گرین کا مطلب کہ دلیہ دلیہ جات مختلف چیزوں کے وہ مکئی کی ہو سکتے ہیں وہ جھو کے ہو سکتے ہیں وہ گندم کی ہو سکتے ہیں وہ باقی کوئی کسی بھی چیز کہ جتنی بھی گرین ڈالیں ہو سکتے ہیں چنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گلی ہو سکتی ہے جس کو ہمارے لوگ فیٹنی کے لیے یوز کرتے ہیں تو جب یہ جانور کھاتا ہے اس کے اوپر سے جب پانی پیتا ہے تو پھر یہ پھول جاتا ہے اندر راشن سارا یہ راشن جب پھولتا ہے اندر تو پھر وہ پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے لیکچر دوں گا لیکن آج میں مقصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے راشن ڈالنا ہو تو مختلف جانوروں کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے تو ایک تو سمپل سا فارمولا ہے کہ ڈرائی میٹر جب بھی آپ نے ڈالنا ہے اڑھائی پرسنٹ جانور کا جو زندہ جانور کا باڈی ویڈ یعنی اس کے جسم کا جو وزن ہے اس کے اڑھائی پرسنٹ کے حساب سے ڈرائی میٹر آپ نے ڈالنا ہے اب ڈرائی میٹر کیسے کیلکولیٹ کرنا یہ ایک سائنس ہے اس پہ پورا ایک پروگرام دس پندرہ منٹ کو ابھی ٹائم نہیں ہے میں پھر کبھی بتاؤں گا لیکن بارحال ڈرائی میٹر اس ڈرائی میٹر میں دس سے پندرہ پرسنٹ پروٹین ہونی چاہیے نارمل جانور کے لیے جو ملکنگ والا ہے اس کے لیے زیادہ ہے لیکن بارحال جو ہمارا نارمل جانور ہے کہ سکیٹرہ کریے کے لیے کتنی پروٹین چاہیے اس کے اوپر بھی ایک سیپرٹ پروگرام کروں گا ابھی فیلحال اتنا میں بتا رہا ہوں کہ جو ملکنگ انیمل نہیں ہے یا یہ لو ییلڈر ہے یعنی کم دودھ دینے والا ہے چار پانچ چھے لیٹر تک دودھ دینے والا ہے اس کو دس سے پندرہ پرسنٹ پروٹین کافی ہوتی ہے اور اس پروٹین کی کیلکلیشن کیا ہے دو اشاریہ پانچ فیصد جسم کے وزن کا جو دس سے پندرہ فیصد ہے وہ پروٹین ہونا چاہیے تب آپ کے جانور میں کبھی پھارا نہیں ہوگا اگر اس کو آپ کو فری فیڈ کر دیں گے گرینز اور اوپر سے وہ پانی پی لے گا تو یقیناً اس کے جانور جو بھی وہ جانور یہ فیڈ لے گا اس کا پیٹ پھول جائے گا یہ پکی بات ہے کسان بھائیوں یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جانور میں یہ بیماری آتی ہے اور خدا انخواستہ اگر کسی جانور کو یہ بیماری آ جائے تو اب آپ نے پینک نہیں ہونا سٹریس میں نہیں جانا پریشان نہیں ہونا نارمل رہنا ہے اور ہم آپ کو چند بہت ہی بنیادی ٹرکس بتا دیتے ہیں وہ ان پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے کوشش کریں کہ جانور فریلی سانس لیتا رہے ٹھیک ہے وہ موں جب بند کرے گا آکسیجن انٹیک کم ہوگی تو اس سے پرابلم ہوگا یہ پوسیبل ہے کہ آپ جانور کے موں میں کوئی چھوٹا سا سٹیک اگرہ باندھ دیں تاکہ اس کا موں بند نہ ہو اور آکسیجن اندر جاتا رہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فوری طور پر آپ نے پانی بھی بند کر دینا ہے ایسے جانور کا اور اس کے علاوہ کسان بھائیوں آپ نے اس کو کسی قسم کا گرین نہیں دینا گرین بلکل نہیں دینا کسی قسم کا جو گندم ہے جو ہے باجرہ ہے مکئی ہے وہ نہیں دینی اس کو کوشش کرنی ہے کہ بہت سی لائٹ جسے ہم کہتے ہیں لائٹ ڈائٹ دینی ہے اگر پوسیبل ہو تو چھوٹا اگر جانور ہے بھیڈ بکریوں میں سے تو آپ اس کو سری لیک وغیرہ دے سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی دے سکتے ہیں جو فوری طور پر ڈائجسٹیبل ہو یعنی فرمنٹیڈ فوڈ دینی ہے اس کو اچارہ خوراک دینی ہے جس کی فرمنٹیشن کا پروسس پورا ہو چکا اس کو اپنے پیٹ میں فرمنٹیشن نہیں کرنی پڑے کیونکہ پیٹ میں جب فرمنٹیشن کرے گا جانور تو اگین وہ جگالی کرے گا اور جگالی اب یہ کرنی پا رہا آل لیڈی تو اس لیے ہم نے اس کو اب ایسی چیز دینی ہے جو گیس پیدا نہ کرے جس کی گیس باہر آل لیڈی ہو چکی ہو گیس بن کے ڈسچارج ہو چکی ہو وہ جب یہ خوراک کھائے گا تو پھر اس میں گیسز بننے کا عمل بلکل نہیں بنے گا گیسز بسیکلی کوئی بھی چیز فرمنٹ ہوتی جب پیٹ میں تب وہ اوویسلی آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کسی کبھی کو خراب ہو رہی ہو چیز پلیٹ میں پڑی تو آپ دیکھیں گے اس میں گیسز نکل رہی ہوتی مختلف وہ میتھین اور کاربن ڈائیکس آئیڈ وغیرہ اس طرح کی گیسز ہوتی تو پیٹ میں بھی جب ڈائیجسٹ کرتا ہے جانور خوراک تو اس میں گیسز نکلتی ہیں تو اس لیے جب بھی آپ کے جانور کو خدا انخواست ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فرمنٹڈ فود اس کو دینا ہے ڈائیجسٹیبیلیٹی کے لیے تاکہ وہ آسانی سے اس کو ڈائیجسٹ کر سکے پانی کم از کم دینا ہے اور کوشش کرنی ہے اگر آپ پانی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی نمکول وغیرہ ڈالنے ہلکا سا اچھا ایسے جانور کو آپ نے کسی صورت بیٹھنے نہیں دینا جب جانور بیٹھے گا تو پھر اس کا سارا پروسیس خراب ہو جائے گا اس کا سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جائے گا آپ نے بیٹھنے نہیں دینا اس کو کسی بھی طریقے سے بہانے سے ورکر کو کہیں اس کو گھمائے پکڑ کے اگر اس کو نہیں ڈلاوا ناک میں رسی تو وہ ڈال کی اس کو گھمائے تاکہ وہ بیٹھے نہ جب وہ بیٹھے گا تو مسئلہ خراب ہوگا اور اس کو آپ نے چلتے پھٹتے رکھنا ہے ہمیشہ واغ کروانی ہے بیٹھنے نہیں دینا ناظرین بڑی اہم بات ہے کہ جتنی دیر میں اس کا آپ علاج شروع کریں گے انتظار کریں گے یہ کہ یہ خود ہی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو جائے تو وہ مسئلہ بنے گا اللہ کی طرف سے ہی انشاءاللہ جانور کو شفاہ ملے گی لیکن آپ اس کے لیے تنگو دو کرنی پڑے گی تو فوری طور پر اس کا آپ نے علاج شروع کرنا انتظار نہیں کرنا کسی بات کا تو میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے فوری طور پر کرنی ہے ایک سیرپ ہے گیس نل یہ ویسے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن انتہائی بہترین چیز ہے ہربل ہے کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا جانور کو گیس نل کا اگر آپ کا بڑا جانور ہے بھینس ہے تو دو شیشیاں اور اگر چھوٹی گائے یا گائے کا بچہ ہے تو ایک شیشی یہ آپ نے اس کو دے دینی ہے تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اس کے پیٹ سے گیس ختم ہو جائے گی دوسری ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ نہ مل رہا ہو لیکن خدا انخواستہ کسی وجہ سے نہیں مل رہا اور میرے ایسے عزیز دوست جن کو خدا انخواستہ یہ مسئلہ بن گیا ہے تو پھر دوسرا میٹھا سوڈا پڑا ہوتا گھر میں وہ آپ نے دو چمچ کے قریب نیم گرم پانی میں ڈال کر وہ جانور کو نال سے اس کے موں میں انگریل دینا ہے اس سے بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سوڈا منٹ کی گولیاں ملتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے اور وہ بھی اگر نہیں ہے کسی کسان کے پاس تو پھر الٹی میٹری کسی بھی قسم کا گھر میں اگر تیل پڑا ہوا ہے تو وہ آپ جانور کے وزن کے حساب سے یعنی بڑے سے بڑا جانور جو ہے اس کا ہاف کے جی اور اس کے اسے چھوٹا جتنا جانور ہوتا جائے گا اس حساب سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بہرحال اس کو جو آئل ہے سرسوں کا یا سویا بین کا یا سان فلار کا کسی بھی چیز کو آئل پڑا وہ اس کو دے سکتے ہیں اس میں بڑا زبردست افاقہ دے گا اچھا ایک اور بڑی اہم بات کہ جانور کو آپ نے ہمیشہ نیم گرم پانی پلانا ہے اس دوران تو نیم گرم پانی جو ہے وہ بڑا زبردست اندر اس کو ٹکور کرے گا اور اس میں جو بیکٹریریل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی کونڈاؤن کرے گا تو اس طرح وہ آپ کا جانور جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوسرا ہمارے پھکیاں حکیموں نے بنائی ہوتی ہیں بڑی اچھی اس کے مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ پھکی نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ دے سکتے ہیں وہ بھی بہت افاقہ اس کے علاوہ بہت سی لو کاس میڈیسنز جو ہیں اگر آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں جہاں سے جانوروں کی عدویات ملتی ہیں تو گیس اور حازمے کے لیے بہت اچھی اچھی میڈیسنز جو ہیں وہ ورلڈ وائٹ بھی یوز ہوتی ہیں پاکستان بھار میں بھی یوز ہوتی ہیں بہرحال یہ فارم پہ ہر وقت ہونی چاہیے اور جتنی ہم نے علامات آپ کو بتائی ہیں کسان بھائیوں بہت ہی احتیاط کے ساتھ فارمولیٹ کرنا ہے اب چونکہ آپ فارمولیشن تو نہیں کر سکتے میرے بڑے کسان دوست کر بھی سکتے ہیں لیکن اکثر کسان جو ہیں وہ اس سے ابھی یہاں تک نہیں پہنچے اس لیول پر انشاءاللہ آپ کسان نیوز دیکھتے رہیں گے آپ کو اس لیول تک ہم پہنچا دیں گے کہ آپ اپنی فیڈ کی فارمولیشن خود کریں بہرحال جب تک وہ لیول نہیں آتا اتنا بتا دوں کہ کوشش کریں کہ جانور کا جو آپ جانور کو چارہ دیتے ہیں اس کا جو مویسچر لیول ہے وہ پچاس سے ساٹھ کے درمیان ہو تو وہ جانور کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے زودہزم ہوتا ہے اور اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے ادر ویس جب ہم اسی نوے فیصد والا چارہ جانور کو دیتے ہیں تو وہ آپ سمجھیں کہ اس نے ٹھیک ایک گھنٹے بعد پشاپ کی ذریعے نکال دیا سب کچھ وہ نوے فیصد اس میں پانی تھا دس فیصد ریٹین کیا اس نے اس سے کیا بنے گا تو کوشش کریں کہ ڈرائی میٹر اس میں ڈال لیں توری ڈال لیں برسیم خوش کیا ہوا ڈال لیں رائس ٹراؤ اگر فنگس نہیں لگا وہ ڈال لیں کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو آپ نیوٹرلائز کر لیں اس کو جو اس کا موسٹر لیول ہے وہ آپ بیلنس کر لیں کسان بھائی امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی بنیامین شوکت کو اجازت دیجئے اور ہاں جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کے کسان نیوز کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہاں بڑے لارڈ سکیل پہ جو ایک ٹیم ہے وہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے اور یہ ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ہر انفرمیشن آپ کے لیے بہت اہم ہے ہر ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی نئی ٹپ ملے گی انشاءاللہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ بڑا اچھا کسانوں کے لیے ہے کسانوں کے لیے ہے تو کسانوں کو ہی دیکھنا چاہیے یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہاں کوئی ڈرامے نہیں ہے یہاں کوئی جھوٹ فریب نہیں ہے یہاں کوئی بزنس نہیں ہے صرف کسانوں کے لیے معلوماتی پروگرامز ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ